صفحہ نمبر دو سو بانوے اور معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربی صاحب نے آخر عمر میں اپنے پہلے اقوال سے رجوع کر لیا تھا اس لئے ان کا آخری بیان پہلے بیان سے متناقض ہے ایسا ہی بعض اور پھر کے صوفیوں کے کھلے طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسی پر اجماع ہو گیا تھا جو انبیاء گزشتہ جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں پوت ہو چکے ہیں ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں پھر جیسے جیسے مذہب اسلام میں جہالت اور بدعات پھیلتی گئی یہ بدد بھی دین کا ایک جز ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ مردہ ارواح کی جماعت میں سے نکل کر پھر دنیا میں واپس آئیں گے اس عقیدے نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے کیونکہ تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی انسان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ آسمان پر معا جسم چلا گیا اور کسی زمانے میں معا جسم واپس آئے گا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کی پہلی اینچ ہے کیونکہ ان کو ایک خصوصیت دی گئی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں خدا جلد یہ داغ اسلام کے چہرے سے دور کرے آمین بلاخر میں مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو محض حضرت اللہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آخر عمر تک پہنچ گئے ہیں اب خدا تعالیٰ کے مقابل پر بےہودہ چلاکیوں کو چھوڑ دے آپ نے بہت زور لگایا اور ایک قسم کا مکر کیا اور نور کے بجھانے کے لیے قابل شرم منصوبوں سے کام لیا مگر انجامکار نامراد رہے اگر میں مفتری ہوتا تو آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑ جاتا اور میں کپ کا تباہ ہو جاتا ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بار تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وہی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کا نام و نشان نہ رہتا پچیت برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت گزر گئی جب میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اگرچہ اس دعویٰ پر ایک دنیا کو مقالفت کا جوش رہا مگر اے مولوی صاحب آپ نے تو میری ایدہ میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھانا رکھا اور آپ نہ صرف پبلک کو بلکہ ہمیشہ گورنمنٹ انگریزی کو بھی دھوکہ دیتے رہے کہ یہ شخص مختری اور گورنمنٹ کا بدخواہ ہے اور خون جیسے سنگین مقدمیں میرے پر کیے گئے اور آپ ایسے مقدمات کے ثابت کرانے کے لیے خود گواہ بن کر کچہری میں حاضر ہوئے اور میرے پر کفر کے فتوے لکھائے اور مجھ سے لوگوں کو بیزار کرنا چاہا یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ میرے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور آپ کی مخالفانہ کوششوں کے بعد کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو میرے تباہ کرنے کے لیے آپ کی کوششوں کی ضرورت نہ تھی میں خود اپنے افتراء اور شامت عامال سے تباہ ہو جاتا یہ بات عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ ایک مختری کو ایک ایسی لمبی محلت دی جائے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باست سے بھی زیادہ ہو کیونکہ اس طرح پر امان اٹھ جاتا ہے اور کوئی مابحل امتیاز صادق اور قاضب میں قائم نہیں رہتا بھلا اس بات کا تو جواب دو کہ جب سے میں نے دعویٰ کیا ہے کس قدر مقدمے میرے خلاف فوجداری اٹھائے گئے اور کوشش کی گئی کہ مجھے معخوص کرائیں اور آپ نے ایسے مقدمات کی تائید میں کوئی قصر اٹھانا رکھی مگر کیا کسی مقدمے میں آپ یا آپ کا گروہ فتح یاب بھی ہوا اگر میں صادق نہ ہوتا تو کیا وجہ کہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک موقع میں خودتالہ قاضب کی ہی حمایت کرتا رہا اور جو صادق کہلاتے تھے ہر ایک میدان میں ان کا مو کالا ہوتا رہا بد دعائیں کرتے کرتے سجدوں میں ان کی ناک گھز گئی مگر دن بدن خدا میری مدد کرتا رہا اور میرے مقابل پر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور آپ کا تو اب تک شیوہ رہا ہے کہ بار بار خلافے واقعہ باتیں میری نسبت اپنے رسالوں اور نیز اخباروں میں درج کر آ کر گورنمنٹ انگریزی کو اکسارتے اور میرے پر بددن کرنا چاہتے ہیں ایسی شرارتوں سے کیا ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں کہ ان شرارتوں میں آپ ہمیشہ نامراد رہیں گے کوئی عمر زمین پر نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر قرار نہ پاوے اور اس گورنمنٹ محسن کی نسبت میرے دل میں کوئی بد ارادہ نہیں ہے میں جوان تھا اور اب بوڑا ہو گیا قدیم سے میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بار بار یہی شائع کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہے کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہری ازباب کی روح سے آپ کے رہنے کے لئے اور بھی ملک ہیں اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر مکہ میں یا مدینہ میں یا کسٹنطنیہ میں چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور مشرف کے موافق ہیں لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لئے بطور درندوں کے ہیں اللہ ماشاءاللہ صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خودتالہ کا میرے پر احسان ہے کہ ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ مجھے مبوط فرمایا ہے جس کا مسلک دل آزاری نہیں اور اپنی ریایہ کو امن دیتی ہے مگر باوجود اس کے میں صرف ایک ہی ذات پر توقع رکھتا ہوں اور اسی کے کوشیدہ تصرفات میں سے جانتا ہوں کہ اس نے اس گورنمنٹ کو میری نزبت میں ہربان بنا رکھا ہے اور کسی شریر مخبر کی پیش چلنے نہیں دی اور میں امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھتے گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بتر ہو جائے تب ہی وہ میری حمایت کرے گا میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا تو میرے رفیق ہوں گے نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو محب کر سکے میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وہی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے کے نابود کرنے کے لئے یہ کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا پہلے اس سے ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لئے کیا کیا زور لگائے تھے مگر اب وہ کہاں ہیں وہ پیرون جو موسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اب اس کا کچھ پتا ہے پس یقیناً سمجھو کہ صادق ذائے نہیں ہو سکتا وہ پرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے بدقسمت وہ جو اس کو شناف نہ کرے آپ سوچیں کہ آپ کے وہ مجدد صاحب کہاں گئے جن کو آپ نے مجدد کا خطاب دیا تھا اگر آسمان میں ان کا یہ خطاب ہوتا تو وہ اپنے کول کے موافق جس کو انہوں نے حجاج الكرامہ میں شائع کیا ہے جس صدی سے پچیس برس تک زندہ رہتے مگر وہ تو صدی کے سر پر ہی فوت ہو گئے اور جس کو آپ کازب کہتے ہیں اس نے قریباً صدی کا چہارم حصہ پا لیا ہے میں آپ کو محس للا پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ یوں تو ہر ایک نبی کا مقالف یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نبی سے کوئی موجزہ ظاہر نہیں ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی اس کی پوری ہوئی جیسا کہ ہم یہودیوں کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی نسبت دیکھتے ہیں اور یہی ہم عیسائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہوا پاتے ہیں مگر میں آپ کو نیک صلح دیتا ہوں کہ درندگی کا طریق چھوڑ کر اب بھی آپ میری نسبت تحقیقات کر لیں اول منکولی طور پر مجھ سے ثبوت لے لیں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس عمت کا مسیح اسی عمت میں سے ہونا چاہیے اور پھر دوسرے یہ دیکھ لیں کہ کس قدر میرے دعویٰ کی تائید میں مجھ سے نشان ظاہر ہوئے ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے کہ پنا پیشگوئی پوری نہ ہوئی یہ محض ابتراہ ہے آشیا جس حالت میں قرآن شریف یعنی آیت فلمہ توفیتنی سے ردیسہ کی وفات ثابت ہے اور صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفیقہ کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ممیتوں کا اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی فوضل کبیر میں متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا لکھتے ہیں اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ رفع توفی کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انہی متوفیقہ وہ رافع کا علیہ علی امران چپل یہ نہیں فرماتا کہ یا عیسیٰ انہی رافع کا علیہ وہ متوفیقہ اور اپنی طرف سے قرآن شریف کے لفظوں کو ان کے موازے سے پھیرنا اور کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ جو اجازت دیتی ہو کہ اس آیت میں رافع کا پہلے ہے اور متوفیقہ بعد میں اس صورت میں حضرت عیسیٰ کی وفات سب طرح سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ امتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اماموکم منکم اور مسلم میں ہے کہ اممکم منکم آشیہ ختم بلکہ تمام پیجگوئیاں پوری ہو گئیں اور میری کسی پیجگوئی پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلے نبیوں کی پیجگوئیوں پر جاہل اور بے ایمان لوگ نہیں کر چکے اگر خدا تعالیٰ کا فوق ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا مقابلہ تقوی سے بائید ہے کیونکہ آپ لوگوں کی دستاویز صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں سے کچھ موضوع اور کچھ ضعیف اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کے معنی آپ لوگ سمجھتے نہیں مگر آپ کے مقابل پر میرا دعویٰ علا وجہ البصیرت ہے اور جس وحی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آنے والا مسیح معود یہی آجز ہے اس پر میں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں ایسا کہ میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ ایمان صرف حسنِ اعتقاد سے نہیں بلکہ وحیِ الٰہی کی روشنی نے جو آفتاب کی طرح میرے پر چمکی ہے یہ ایمان مجھے عطا فرمایا ہے جس یقین کو خدا نے خارقِ عادت نشانوں کے تواتر اور معارفِ یقینیہ کی کسرت سے اور ہر روزہ یقینی مقالمہ اور مخاطبہ سے انتہا تک پہنچا دیا ہے اس کو میں کیوں کر اپنے دل میں سے باہر نکال دوں کیا میں اس نعمتِ معرفت اور علمِ صحیح کو رد کر دوں جو مجھ کو دیا گیا ہے یا وہ آسمانی نشان جو مجھے دکھائے جاتے ہیں میں ان سے مو پھیر لوں یا میں اپنے آقا اور اپنے مالک کے حکم سے سرکش ہو جاؤں کیا کروں مجھے ایسی حالت سے ہزار دفعہ مرنا بہتر ہے کہ وہ جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا ہے میں اسے برگشتہ ہو جاؤں یہ دنیا کی زندگی کب تک اور یہ دنیا کے لوگ مجھ سے کیا وفاداری کریں گے کہا میں ان کے لئے اس یارِ عزیز کو چھوڑ دوں میں خوب جانتا ہوں کہ میرے مخالفوں کے ہاتھ میں محض ایک پوست ہے جس میں کیڑا لگ گیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں مغس کو چھوڑ دوں اور ایسے پوست کو میں بھی افتیار کر لوں مجھے ڈراتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں لیکن مجھے اسی عزیز کی قسم ہے جس کو میں نے شناخت کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کی دھمکیوں کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا مجھے اس کے ساتھ غم بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے کے ساتھ خوشی ہو مجھے اس کے ساتھ موت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو چھوڑ کر لمبی عمر ہو اس طرح آپ لوگ دن کو دیکھ کر اس کو رات نہیں کہہ سکتے اسی طرح وہ نور جو مجھ کو دکھایا گیا میں اس کو تاریکی نہیں خیال کر سکتا اور جبکہ آپ اپنے ان اقائد کو چھوڑ نہیں سکتے جو صرف شکوک اور تواہمات کا مجموعہ ہے تو میں کیوں کر اس راہ کو چھوڑ سکتا ہوں جس پر ہزار آفتاب چمکتا ہوا نظر آتا ہے کیا میں مجنون یا دیوانہ ہوں جو اس حالت میں جبکہ خدا تعالی نے مجھے روشن نشانوں کے ساتھ حق دکھا دیا ہے پھر بھی میں حق کو قبول نہ کروں میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزار ہا نشان میرے اتمنان کے لئے میرے پر ظاہر ہوئے ہیں جس میں سے بعض کو میں نے لوگوں کو بتایا اور بعض کو بتایا بھی نہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ نشان خدا تعالی کی طرف سے ہیں اور وہی دوسرا بجوس اس وادہو لا شریک کے ان پر قادر نہیں اور مجھ کو ماں سوہ اس کے دل میں قرآن دیا گیا اور احادیث کے صحیح مانے میرے پر کھولے گئے پھر میں ایسی روشن رہ کو چھوڑ کر ہلاکت کی رہ کیوں افتیار کروں جو کچھ میں کہتا ہوں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں اور جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں وہ صرف زن ہے اِنَّ الزَنَّا لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَيْعَ النَّجَمُ الْتِّيسَ تو اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک اندھا ایک اونچی نیچی زمین میں تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں قدم پڑھتا ہے سو میں اس روشنی کو چھوڑ کر جو مجھ کو دی گئی ہے تاریکی کو کیوں کر لے لوں جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا میری دعائیں سنتا اور بڑے بڑے نشان میرے لئے ظاہر کرتا اور مجھ سے ہم کلام ہوتا اور اپنے غیب کے اسرار پر مجھے اطلاع دیتا ہے اور دشمنوں کے مقابل پر اپنے قوی ہاتھ کے ساتھ میری مدد کرتا ہے اور ہر میدان میں مجھے فتح بخشتا ہے اور قرآن شریف کے معارف اور حقائق کا مجھے علم دیتا ہے تو میں ایسے قادر اور غالب خدا کو چھوڑ کر اس کی جگہ کس کو قبول کروں میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ خدا وہی قادر خدا ہے جس نے میرے پر تجلی فرمائی اور اپنے وجود سے اور اپنے کلام اور اپنے کام سے مجھے اطلاع دی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قدرتیں جو میں اس سے دیکھتا ہوں اور وہ علم غیب جو میرے پر ظاہر کرتا ہے اور وہ قویحات جس سے میں ہر خطرناک موقع پر مدد پاتا ہوں وہ اسی کامل اور سچے خدا کی صفات ہیں جس نے آدم کو پیدا کیا اور جو نو پر ظاہر ہوا اور توفان کا موجزہ دکھلایا وہی ہے جس نے موسیٰ کو مدد دی جبکہ فیرون اس کو ہلاک کرنے کو تھا وہ وہی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل کو کافروں اور مشرقوں کے منصوبوں سے بجا کر پتھے کامل عطا فرمائی اسی نے اس آخری زمانے میں میرے پر تجلی فرمائی بعض نادان جو خبیص اور بدزاد ہیں کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہوگا جو تم پر ظاہر ہوا لانت اللہ علیہم الہ یوم القیامہ یہ نادان نہیں جانتے کہ شیطان سب پر غالب نہیں اگر وہ خدا جو اپنے کلام اور کام کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا وہ سب پر غالب ہے کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے مخالف مردے ہیں اور دشمن مرے ہوئے کیڑے ہیں کوئی نہیں جو ان قدرتوں کا مقابلہ کر سکے جو اس کے کلام اور کام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر ہوتی ہیں اور تمام صفتوں اور کامل قدرتوں کے ساتھ موصوف ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ جو ہر روز میرے پر ظاہر ہوتا اور اپنی قدرتیں مجھے دکھلاتا اور اپنے امیگ در امیگ بھید میرے پر ظاہر فرماتا ہے اگر اس کے سوا زمین میں یا آسمان میں کوئی اور بھی خدا ہے تو تم اس کا ثبوت دو مگر تم ہرگز ثبوت نہیں دے سکتے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہی ایک ہے جس نے زمین و آسمان بنائے جبکہ وہ میرے پر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور اس نے مجھے کامل بصیرت بخشی اور اپنی قدرتیں دکھلا کر اور مجھے سچا علم عطا فرما کر اپنے وجود پر مجھے علم دے دیا ہے تو میں کیوں کر اس کو چھوڑ سکتا ہوں میرے لئے جان کا چھوڑنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں اس خدا کو چھوڑ دوں جس نے میرے پر تجلی فرمائی اندھا دشمن یوں ہی بکواس کرتا ہے اس کو خدا کی خبر نہیں اس کا دل مجزوم ہے اور آنکھیں بینائی سے محروم ان لوگوں کا علم صرف اس حد تک ہے کہ ذنیات کا بت پوجھ رہے ہیں جو کچھ ہے ان کے نزدی یہی بت ہے اس سے آگے ان کی قسمت میں کچھ نہیں اس خدا سے جو اپنی تازہ قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے یہ لوگ محض محروم ہیں اور اس اندھے کی طرح کہ آگے قدم رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ آگے نشیب ہے یا فراز اور پاک زمین ہے یا نجاست ان لوگوں کی رفتار ہے اور یہ لوگ نادانی سے ایک پہلو پر زور دیتے ہیں اور دوسرا پہلو پر آموش کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہوگا اور وہ امتی بن جائے گا پس ان کے کال اور خدا کے کال میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ تو عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں اور خدا امتی کو عیسیٰ بناتا ہے آشیہ نہیں سوچتے کہ جس حالت میں تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام امتی رکھ دیا پھر اگر خدا تعالیٰ ایک امتی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر کیا اطراز ہو سکتا ہے کیا حدیث امامکم منکم کی یہی معنی نہیں کہ آنے والا عیسیٰ اے امتی لوگوں تم میں سے ہے نہ کسی اور قوم میں سے آشیہ ختم پس یہ ایسا فرق نہیں تھا جس کی غلطی دور نہ ہو سکے جبکہ خدا تعالیٰ کی قدرت ایک امتی کو عیسیٰ بنا سکتی تھی اور اس طرح پر اس امت کی بزرگی بنی اسرائیل پر ظاہر ہو سکتی تھی تو پھر کیا ضرور تھا کہ عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور خدا کے وعدے کے برخلاف کیا جائے کہ کوئی گیا ہوا دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکتا آشیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا تاہیاؤنا وپیہا تموپون ومنہا تکراجون علاراف شبیس یعنی تم زمین پر ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین پر ہی مرو گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ایک شک صدہہ برس تک آسمان پر زندگی بسر کرے اور خدا فرماتا ہے ملکم فی الارد مستقر البکرہ سینتیس کہ تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قرارگاہ صدہہ برس سے آسمان ہو اور خدا فرماتا ہے علم نجع للاردہ کے فاتح المرسلات چبیس یعنی زمین کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہر ایک جسم کو اپنے قبضے میں رکھتی ہے پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین کے قبضے سے باہر چلے گئے آشیہ قطعی حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری خلیفہ تھا پس ایک امتی کو عیسیٰ قرار دینا اس کے یہ معنی تھے کہ وہ بھی اس امت کا آخری خلیفہ ہوگا اور یہود اس امت کے اس پر بھی حملے کریں گے اور اس کو قبول نہ کریں گے مگر ایک پیغمبر کو امتی قرار دینے میں کون سی حکمت ہے یوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَطُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ آلِ عمران بیاسی پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا مانے ہیں اور کون سی خصوصیت کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے تا نعوذ باللہ یہ سزا دی گئی کہ زمین پر اتار کر دوبارہ تجدید ایمان کرائی جائے مگر دوسرے نبیوں کے لیے وہی پہلا ایمان کافی رہا کیا ایسی کچھی باتیں اسلام سے تمسکر ہے یا نہیں بات صاف تھی کہ جس طرح یہود کے سلسلہ خلافت کے خاتمے پر عیسیٰ آیا تھا جس کو انہوں نے رت کیا اور قبول نہ کیا اسی طرح مقدر تھا کہ اسلام کے سلسلہ خلافت کے آخر پر ایک خلیفہ پیدا ہوگا جس کو مسلمان رت کریں گے اور قبول نہ کریں گے اور اس وجہ سے وہ عیسیٰ کہلائے گا کہ وہ خاتم الخلفاء ہے اور نیز عیسیٰ کی طرح رت کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس مشابہت کے اظہار کے لیے براہینِ آمدیہ میں خود فرماتا ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا پس بات تو ایک معمودی تھی ہر ایک شخص ایسی مشابہت کے وقت ایک شخص کا ایسا نام رکھ دیتا ہے خام خام بات کا بتنگڑ بنایا گیا اگر ہمارے مخالف اپنا عقیدہ صرف اس حد تک رکھتے کہ عیسیٰ مسیح آئے گا تو ضرور مگر انجیل کی تعلیم پر قائم ہوگا تو مسلمانوں کے حلال حرام کا پابند نہ ہوگا اور اپنے طور کی نماز بھی علیدہ پڑھے گا اور بجائے قرآن شریف کے انجیل کو نماز میں پڑھے گا اور اپنے تئی مستقل طور پر پیغمبر سمجھتا ہوگا نہ امتی ورز ایسا شیار ظاہر نہیں کرے گا جس سے اس کو امت ہی کہا جائے بلکہ وہ طوریت اور انجیل کا پابند اور اسی راہ کا متبع ہوگا تو اس صورت میں تنقیح طلب یہ عمر ٹھہرتا ہے کہ کیا ایسا شخص دوبارہ آ کر اسلام کے لئے مفید ٹھہر سکتا ہے کیوں اپنی عملی حالتوں سے دکھلاتا ہے کہ وہ اسلام سے بالکل الگ اور اس کا مخالف ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایسے انسان کا آنا مسلمانوں کے لئے اچھا نہیں کیونکہ جبکہ وہ اتنے مرتبے کا آدمی ہو کر شیار اسلام سے باکل ہی اپنے تئی مخالف ظاہر کرے گا اور اس طرح نماز نہیں پڑے گا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور بجائے قرآن شریف کے لوگوں کو انجیل سنائے گا اور وہ چیزیں کھائے گا جو مسلمان کھاتے نہیں ہیں اور شراب پیے گا تب بلا شبہ ایسے شخص کا وجود اسلام کے لئے بڑے فتنے کا موجب ہوگا اور قریب ہوگا کہ اس میں اور مسلمانوں میں کچھ دنگا فساد ہو جائے اور ایسا خطرناک وجود مسلمانوں کے لئے ایک ٹھوکر کا باعث ہوگا اور تاجب نہیں کہ عیسائی ہونے شروع ہو جائے لیکن اگر عیسیٰ آتے ہی سیدھے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا اور پابند اس نماز کا ہوگا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور اس روزے کا پابند جو مسلمانوں کو سکھایا گیا اور ہر ایک حرام حلال میں اسلام پر چلے گا پس اس صورت میں کیا شک ہے کہ اس حالت میں اپنے تئی امتی قرار دے دے گا کیونکہ امتیوں کے سروں پر کچھ سین تو نہیں ہوتے جب امت ہونے کے سارے عامال بجا لائے تو امتی بن گئے ورہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم طوریت چھوڑا کر امتی بنایا گیا تو پھر اس صورت میں تنقیح طلب یہ عمر ہوگا کہ وہ عیسیٰ جو یہود کے انبیاء کا خاتم الخلفاء تھا پھر اسی کو امتی بنا کر محمدی دین کا خاتم الخلفاء بنایا کیا اس سے وہ حکمتِ الہیہ پوری ہو سکتی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ بات اکل مندوں پر ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل میں خودتالہ نے بمقابل بنی اسرائیل کے ایک سلسلہ قائم کر کے یہ چاہا کہ ہر ایک طور سے اس سلسلے کو اسرائیلی سلسلے سے مشابہ اور مماسل کرے پھر اس نے اسی ارادے سے ہمارے سید مولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ بنایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے یعنی ہم نے اس رسول کو اس رسول کی مانن بھیجا جو فیرون کی طرف بھیجا گیا تھا اور پھر آخر سلسلے میں یہ ضرور تھا کہ خاتم القلفاء اس امت کا عیسیٰ کا مسیل ہو جو عیسیٰ کی طرح چودویں صدی میں مسیل موسیٰ کے بعد ظاہر ہو کیونکہ موسیٰ کے سلسلے کا آخری خلیفہ عیسیٰ تھا جو چودہ سو برس بعد اس کے ظاہر ہوا اور پھر اسرائیلی سلسلے کے وہ یہود تھے جنہوں نے عیسیٰ کو قبول نہ کیا اس لئے خدا کے کلام نے یہ بھی وعدہ دیا کہ اس امت میں بھی آخری زمانے میں جو مسیح مہود کا زمانہ ہوگا یہود سیرت پیدا ہو جائیں گے جبکہ ظاہر ہے کہ مسیل موسیٰ این موسیٰ نہیں اور آخری زمانے کے یہود سیرت این یہود نہیں تو پھر کیا وجہ کہ آنے والا وہی عیسیٰ اتر آیا جو پہلے گزر چکا تھا ایسا سمجھنا تو کتاب اللہ کے برخلاف ہے کیونکہ خود تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بعض گروہ اس امت کے انبیاء بنی اسرائیل کے قدم پر چلیں گے اور بعض افراد اس امت کے ان یہودیوں کے قدم پر چلیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا اور صلیب دینا چاہا تھا یہ مغذوبِ علیہم قرار پائیں گے اسی واسطے خود تعالیٰ نے پنج وقتہ نماز میں بھی یہی دعا سکھلائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم فرماتا ہے پس انمتا علیہم سے مراد انبیاء یہود ہیں اور مغذوبِ علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا اس آیت سے ظاہر ہے کہ اس امت میں ایسے یہود سیرت بھی ہونے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے وقت تھے پس ضرور ہے کہ ان کے ساتھ اسی امت میں سے ایک عیسیٰ بھی ہو جس کے انکار سے وہ اس قسم کے یہودی بن جائیں گے جو مغذوبِ علیہم ہے اب وہ لوگ جو مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے تئیئی عیسیٰ کیوں بنایا در حقیقت یہ ملامت ان کی طرف ہی رجوع کرتی ہے کیونکہ اگر وہ یہود نہ بنتے تو میں بھی عیسیٰ نہ بنتا وگر ضرور تھا کہ خدا کا کلام پورا ہوتا عجیب نادان ہے یہود بننے کے لئے آپ تیار ہیں مگر عیسیٰ کو باہر سے لاتے ہیں خلاسہ کلام یہ کہ اسمائیلی سلسلے کی امارت بالکل اسرائیلی سلسلے کے مطابق بنائی گئی ہے یہی حکمت ہے کہ اس سلسلے کا عیسیٰ بھی خاندان بنی اسمائیل میں سے نہیں ہے کیونکہ مسیح بھی بنی اسرائیل سے نہیں آیا تھا وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں کوئی اس کا باپ نہ تھا صرف ماں اسرائیلی تھی یہی مشابہت اس جگہ موجود ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ میری بعض امہات سادات میں سے تھی اور خدا کی وحی نے بھی یہی مجھ پر ظاہر کیا اور جس طرح حضرت عیسیٰ نے باپ کے ذریعے سے روح حاصل نہیں کی تھی اسی طرح میں نے بھی علم اور معرفت کی روح کسی روحانی باپ سے یعنی استاد سے حاصل نہیں کی بس ان تمام باتوں میں مجھ میں اور حضرت عیسیٰ میں شدید مشابہت ہے لہذا خودتالہ نے اسرائیلی سلسلے کے مقابل پر اسماعیلی سلسلے قائم کر کے عیسیٰ بننے کے لیے مجھے چن لیا صدر سلسلہ اسلام میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام موسیٰ رکھا گیا جن کے ماں باپ دونوں قریش تھے اور آخر سلسلے میں یہ آجز ہے جو فقط ماں کے لحاظ سے قریش ہے جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا مردم نو اہل گوین دم کچون عیسیٰ شدی بشنا از من این جواب شان که ای کام حسود چون شما را شد یهود اندر کتاب پاک نام پس خدا عیسیٰ مرا کردست از بحر یهود ورنہ از روی حقیقت دخم ایشان نیستید نیز هم من ابن مریم نیستم اندر وجود گر نبودند شما ماراد نبوده هم اثر از شما شد هم ظهورم پس دقاغاها چه سود هرچه بوده از نیک و بد در دین اسرائیلیم آن همین در ملت احمد نخوش خود نمود قوم ما در هر قدم ماند به قوم موسوی باز زیشان صالحان و باز دیگر چون غدود چون که موسا شد نبی ما که صدر دین ماست لا جرم ایسا شدم آخر از آن ربه و دود نیز هم اینجا یهود بدگوهر پیدا شدن تا بی آزارند ایسا را چو آن قومه که بود الغلز آن ظلمن در هر صلاح و هر فساد همچو اسرائیلیم بر قوم ما حر در خوشود چون خدا نام رسول پاک ما موسا نهاد نام چود بوجهل را فرآن چون کی نشفزود پس در اول چون کلیم آمد به حکم کردگار همپی تکمیل ایسا را در آخر شد برود بعد از این رو طافتن از مقتضای شقوت است ورنه این گفتار ما حر شک و شبحت را ربود پس چه حاصل تیرها انداختن بر صادقان خلاصہ یہ کہ میں حق پر ہوں اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے موافق میرا دعویٰ ہے اور ازارہ نشان میری سچائی کے گواہ ہیں اور آئندہ بھی طالب حق کے لیے لشانوں کا دروازہ بن نہیں اور جو کچھ مقالفوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فلا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی یہ ان کی نابی نائی ہے ورنہ سب پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہونے والی ہیں ہاں چونکہ ان کی نظر تاثب کے گرد و غبار کی وجہ سے موٹی ہے اس لیے وہ پیش گوئیاں جو بہت کھلی کھلی ہیں ان کو وہ ماننی پڑتی ہیں اور جو پیش گوئیاں کسی قدر دکت نظر کی محتاج ہیں وہ ان کے نزدیک گویا پوری نہیں ہوئی لیکن ایسی پیش گوئی شاید دس ہزار میں سے ایک ہو بس کس قدر لانت کا داخل اس دل پر ہے کہ دس ہزار پیش گوئی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اور بار بارے کتے کی طرح او او کرتا ہے کہ فلا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور نہ صرف اسی قدر بلکہ سخت بے حیائی سے ساتھ اس کے گالیاں بھی دیتا ہے ایسا انسان اگر کسی پہلے نبی کے وقت میں بھی ہوتا تو کیا اس کو قبول کر لیتا ہرگز نہیں کیونکہ ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی پیش گوئی کافروں پر مشتبے رہی ہے اے نادان اول تاثب کا پردہ اپنی آنکھ پر سے اٹھا تب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ سب پیش گوئیاں پوری ہو گئیں تو دتالہ کی نصرت ایک تند اور تیز دریا کی طرح مخالف و پر حملہ کر رہی ہے پر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا زمین نے نشان دکھ لائے اور آسمان میں بھی اور دوستوں میں بھی نشان ظاہر ہوئے اور دشمنوں میں بھی مگر اندھے لوگوں کے نزدیک ابھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا لیکن خدا اس کام کو ناتمام نہیں چھوڑے گا جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے مخالف چاہتے ہیں کہ میں نابود ہو جاؤں اور ان کا کوئی ایسا داؤ چل جائے کہ میرا نام و نشان نہ رہے مگر وہ ان خواہشوں میں نامراد رہیں گے اور نامرادی سے مریں گے اور وہ تیرے ان میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے مر گئے اور قبروں میں حسرتیں لے گئے مگر خدا تمام میری مرادیں پوری کرے گا یہ نادان نہیں جانتے کہ جب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس جنگ میں مشہول ہوں تو میں کیوں ضائع ہونے لگا اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس کا ہونا ہی پڑتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا عیسی اسی امت میں سے ہوگا لیکن صحیح مسلم میں سریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا ہے پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی دھوکے سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی نبی کے معنے صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریہ وحی خبر پانے والا ہو اور شرف مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں اورنا یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو پس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محضور لازم نہیں آتا بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی مطبوع سے فیض پانے والا ہو بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مقالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے وہ دین دین نہیں ہے اورنا وہ نبی نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مقالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے وہ دین لانتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منپولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہیہ آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خداِ حیو قیوم کی آواز سننے اور اس کے مقالمات سے قطی نومی دی ہے اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے دین وہ ہے جو تاریکی سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے اور انسان کی خدا شناسی کو صرف قصو تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ایک معرفت کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے سو سچے دین کا متبع اگر خود نفس امارہ کے حجاب میں نہ ہو تو دطالہ کے کلام کو سن سکتا ہے سو ایک امتی کو اس طرح کا نبی بنانا سچے دین کی ایک لازمی نشانی ہے اور اگر نبی کے یہ معنی ہے کہ اس پر شریعت نازل ہو یعنی وہ نئی شریعت لانے والا ہو تو یہ معنی حضرت عیسیٰ پر بھی صادق نہیں آئیں گے کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ نہیں کر سکتے ان پر کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کو منسوخ کرے بلکہ ان کے دوبارہ لانے سے یہ وہم گزرتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں کچھ تبدیل و ترمیم کیا جائے گا اور نہ اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جللہ شانہو اس سے مقالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں حرچ کیا ہے خصوصا جبکہ خودتالہ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مقالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے اور خودتالہ کو اپنے اولیاء سے مقالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نحبت کی حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھلائی گئی ہے تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالی سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ درہم و دینار ہیں ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعے سے ان کی معرفت حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تجلی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی پس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خدا ون وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں اس کے بجوز اس کے اور کیا مانے ہیں کہ ہمیں بھی شرف مقالمہ اور مخاطبہ بقس بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ مانے ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا عمالِ صالحہ کا بجا لانا اور خودتالہ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفتِ کاملہ کا نتیجہ ہیں جس دل کو خودتالہ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمانِ قوی اور عمالِ صالحہ سے بھی بے نصیب ہے معرفت سے ہی خودتالہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت سے ہی خودتالہ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے جیسا کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خوف یا محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتا ہے اگر اندھیرے میں ایک شیر ببر تمہارے پاس کھڑا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ شیر ہے بلکہ یہ خیال ہو کہ یہ ایک بکرہ ہے تو تمہیں کچھ بھی اس کا خوف نہیں ہوگا اور جب ہی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تو شیر ہے تو تم بے حواس ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے ایسا ہی اگر تم ایک ہیرے کو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے جو کئی لاکھ روپیہ قیمت رکھتا ہے محض ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھوگے تو اس کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کروگے لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس شان اور عظمت کا ہیرہ ہے اب تو تم اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاؤگے اور جہاں تک تم سے ممکن ہوگا اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کروگے بس معلوم ہوا کہ تمام محبت اور خوف معرفت پر موقوف ہے انسان اس سراخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کی نزبت اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایک زہریلا ساپ ہے اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نزبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ متخون ہے اب کیونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت ہو اول اس کے وجود کا پتہ لگے اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدرتیں ظاہر ہو اور اس قسم کی معرفت کب میسر آسکتی ہے بجوث اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مقالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر عالم الہی سے اس بات پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سو اصلی نعمت جس پر قوت ایمان اور عمال صالحہ موقوف ہیں خدا تعالیٰ کا مقالمہ اور مخاطبہ ہے اس کے ذریعے سے اول اس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بچش میں خود دیکھ لیتا ہے یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی اور پھر اس امت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا اور جس کے دل میں یہ پیاس لگا دی گئی ہے کہ اس نعمت کو پاوے بے شک اس کو وہ نعمت ملے گی لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے لا پرواہ ہے خدا تعالیٰ ان سے لا پرواہ ہے خدا تعالیٰ کا مقالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑھ ہے معرفت کی اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے اگر مقالمات اور مخاطبات الہیہ سے اس قسم کے کلمات مراد نہیں ہیں جن کی نسبت خود ملہم متردد ہو کہ آیا وہ شیطانی ہیں یا رحمانی ایسے بے برکت کلمات جن میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے شیطانی ہی سمجھنے چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ کے روشن اور بابرکت اور لذیذ کلمات شیطان کے کلمات سے مشابہ نہیں ہو سکتے اور دن دلوں میں ببائی استحارت کاملہ شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا ان کی وحی میں بھی شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا اور شیطان انہی نجس دلوں پر اترتا ہے جو شیطان کی طرح اپنے اندر ناپاکی رکھتے ہیں پاک نفسوں پر پاک کا کلام نازل ہوتا ہے اور پلید نفسوں پر پلید کا اگر ایک انسان اپنے الہام میں متحیر ہے اور نہیں جانتا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ایسے شخص کا الہام اس کے لئے آفت جان ہے چونکہ ممکن ہے کہ وہ اس الہام کی بنا پر کسی نیک کو بد قرار دے حالانکہ وہ الہام شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ کسی بد کو نیک قرار دے حالانکہ وہ سرہ سر شیطانی تعلیم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک عمر کو جو الہام کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوا ہے خدا کا عمر سمجھ کر بجالاوے حالانکہ وہ شیطان نے حکم دیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حکم شیطان کا حکم سمجھ کر ترک کر دے حالانکہ وہ خدا طالع کا حکم ہو صاف ظاہر ہے کہ بجوز ایک قطی فیصلے کے یعنی بجوز اس عمر کے کہ دل اس یقین سے پر ہو کہ در حقیقت یہ خدا کا حکم ہے اس کے کرنے کے لئے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرعہ کو ان پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے جیسا کہ خضر کے کام پر ظاہر شرعہ کو سراپہ اعتراض تھا نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دو بس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وہی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا اور اگر موسیٰ کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اس کی وہی خدتالہ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچے کو دریا میں نہ ڈالتی اب ظاہر ہے کہ ایسا الہام کس طرح فخر کے لائق ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کے ضرر سے انسان امن میں رہ سکتا ہے اس کی نسبت کبھی تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ خدتالہ کی طرف سے ہے اور کبھی یہ خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے ایسا الہام تو آفت جان اور آفت ایمان ہے بلکہ ایک بلا ہے جسے کبھی نہ کبھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے خدتالہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو تعلقات نفس امارہ سے الگ ہو کر محض اس کے ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی آگ سے تمام ماں سواللہ کو جلا دیتے ہیں وہ اپنے ایسے بندوں کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کرے اور سچ تو یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے اسی طرح شیطانی وساویس اور خدتالہ کی پاک وہی میں فرق ہے بعض خوشک ملاؤں کو یہاں تک انکار میں غلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقالماتِ الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے اور اس بدقسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے عمال سالحہ کو بجالاوے ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت ایسی ہی بدبخت اور اندھی اور شر الامم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر الامم رکھا بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے ساتھ ہی اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا بھی کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی یعنی مقالمہ مخاطبہ الہیہ جو سچشمہ تمام نعمتوں کا ہے کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکہ ہی دیا ہے اور ایسی ناکارہ اور ظلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی ماں دونوں عورتیں تھی اور بقول ہمارے مخالفین کے نبیہ نہیں تھی تاہم خود تعالیٰ کے یقینی مقالمات اور مخاطبات ان کو نصیب تھے اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم کا دل پیدا کر لے اور اتنا خود تعالیٰ کا تابدار ہو جو تمام نفسانی چولہ پھینک دے اور اتنا خود تعالیٰ کی محبت میں محب ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے تب بھی وہ باوجود اس قدر تبدیلی کے موسیٰ کی ماں کی طرح بھی وہی الہی نہیں پا سکتا کیا کوئی اکل من خود تعالیٰ کی طرف ایسا بخل منصوب کر سکتا ہے اب ہم بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علی القاضبی اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ سرہ سر دنیا کے کیڑے ہو گئے اور اسلام کا شعار صرف پگڑی اور ڈاڑی اور خطنہ اور زبان سے چند اقرار اور رسمی نماز روزہ رہ گیا تو قدر طالع نے ان کے دلوں کو مس کر دیا اور ہزار ہاں تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آگئے اور دل مر گئے اور کوئی زندہ نمونہ روحانی حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا نہ چار ان کو مقالماتِ الہیہ سے انکار کرنا پڑا اور یہ انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت ہے تو پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا رہا یوں تو برہمو سماج والے بھی خدا طالع کو وعدہ لا شریک کہتے ہیں اور تناسخ کے بھی قائل نہیں اور کوئی شرک نہیں کرتے اور روز جزا سزا کو بھی مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی اقراری ہیں پھر جبکہ ان تمام باتوں میں برہمو شریک ہیں تو ایسی صورت میں کہ مسلمانوں کی ترقیات بھی اسی حد تک ہیں ان میں اور برہمووں میں کیا فرق ہے پس اگر مذہب اسلام نعوذ باللہ کوئی امتیازی نعمت اتا نہیں کرتا اور انسانی خیالات تک ہی منتحی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ خودتالہ کی طرف سے مذہب نہیں ٹھہر سکتا بھلا ایک شخص اسلام کے ہر ایک پاک عقیدے کے موافق اپنا عقیدہ رکھتا ہے مگرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری سمجھتا ہے جیسا کہ برہمو سماج والے سمجھتے ہیں تو اس خیال کے مسلمان اس کے آگے اپنے مذہب کا مابحل امتیاز کیا پیش کر سکتے ہیں جو صرف کس سے کہانیاں نہ ہو بلکہ ایک ایسی مشہود و محسوس نعمت ہو جو ان کو دی گئی اور ان کے غیر کو نہیں دی گئی پس اے بدبخت اور بدقسمت قوم وہ وہی نعمت ہے جو مقالمات اور مخاطباتِ الہیاں ہیں جن کے ذریعے سے علومِ غیب حاصل ہوتے اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نسرتیں جن پر وحیِ الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں اس کے سوا کوئی ما بہل امتیاز نہیں اور جب تم خود مانتے ہو جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے پس اے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حتہ کی عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حتہ کی عزت ہو گئی ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہمِ الہی پر مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے اور اب خدا نعوذ باللہ سمن بکمن میں داخل ہے کیا کوئی اقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں جبکہ وہی بندے ہیں اور وہی خدا ہے اور تکمیل ایمان کے لیے وہی حاجتیں ہیں بلکہ اس زمانے میں جو دلوں پر دہریت غالب ہو گئی ہے بولنے کی اسی قدر ضرورت تھی جس قدر سننے کی تو پھر کیا وجہ کہ سننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معتل ہو گئی ہے افسوس کے چودویں صدی میں سے بھی بائیس برس گزر گئے اور ہمارے دعوے کا زمانہ اس قدر لمبا ہو گیا کہ جو لوگ میرے دعوے کے ابتدائی زمانے میں ابھی پیٹ میں تھے ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی مگر آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہ آیا کہ میں صادق ہوں بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تم کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہے کہ تیس دجال آئیں گے اے بدقسمت قوم جا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے تمہارے ایک طرف سے اس طرح تباہ کیے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مویشی تباہ کر دیتے ہیں تمہاری اندرونی حالتیں بھی بہت خراب ہو گئیں اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے وہ بات شاید نعوذ باللہ خدا کو بھون گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی تم بھی دات میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی تم میں سے روحانیت جاتی رہی صدق و صفا کی بو نہ رہی سچ کہو اب تم میں روحانیت کہاں ہے خدا کے تعلقات کے نشان کہاں دین تمہارے نزدیک کیا ہے صرف زبان کی چلاکی اور شرارت آمیز جھگڑے اور تاسک کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کو شناخ نہ کیا اور تم نے تاریکی کو اختیار کیا اس لئے خدا نے تمہیں تاریکی میں ہی چھوڑ دیا اب اس صورت میں تمہیں اور غیر قوموں میں کیا فرق ہے کیا ایک اندھا اندھوں میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری حالت سے میری حالت بہتر ہے اے نادان قوم میں تمہیں کس سے مشابہت دوں تو منبت قسمتوں سے مشابہ ہو جن کے گھر کے قریب ایک فیاض نے ایک باغ لگایا اور اس میں ہر ایک قسم کا پھلدار درخت نصب کیا اور اس کے اندر ایک شیری نہر چھوڑ دی جس کا پانی نہایت میٹھا تھا اور اس باغ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت لگائے جو ہزاروں انسانوں کو دھوپ سے بچا سکتے تھے تب اس قوم کی اس فیاض نے دعوت کی جو دھوپ میں جل رہی تھی اور کوئی سایہ نہ تھا اور نہ کوئی پھل تھا اور نہ پانی تھا تب وہ سائے میں بیٹھیں اور پھل کھاویں اور پانی پیئیں لیکن اس بدبخت قوم نے اس دعوت کو رد کیا اور اس دھوپ میں شدت گرمی اور پیاس اور بھوک سے مر گئے اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان کی جگہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو ان درختوں کے تھنڈے سائے میں بیٹھیں گی اور ان پھلوں کو کھائے گی اور اس خوشگوار پانی کو پیئیں گی خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذلکرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوٹ نہ تھی اور اس قوم نے ذلکرنین سے کوئی مدد نہ چاہی اس لیے وہ اسی بلا میں مبتلا رہی لیکن ذلکرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذلکرنین سے دشمن سے بچنے کے لیے مدد چاہی سو ایک دیوار ان کے لیے بنائی گئی اس لیے وہ دشمن کی دست برد سے بچ گئے سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پشگوئی کے مطابق وہ ذلکرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا اور دھوب میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا اور کیچڑ کے چشمے اور تاریخی میں بیٹھنے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہ قوم جن کے لیے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دست برد سے بچے گا ہر ایک بنیاد جو سست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا اور شیطانی گروہ ان پر غالبہ نہیں کرے گا ان کی حجت تلوار سے زیادہ تیز اور نیزے سے زیادہ اندر گھسنے والی ہوگی اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے ہائے افسوس ان نادانوں پر جنہوں نے مجھے شناخ نہ کیا وہ کیسی تیرہ و تاریخ آنکھیں تھی جو سچائی کے نور کو دیکھ نہ سکیں میں ان کو نظر نہیں آسکتا کیونکہ تاثب نے ان کی آنکھوں کو تاریخ کر دیا دلوں پر زنگ ہے اور آنکھوں پر پردے اگر وہ سچی تلاش میں لگ جائیں اور اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں دن کو روزے رکھیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز میں دعائیں کریں اور روئے اور نارے ماریں تو امید ہے کہ خدا کریم ان پر ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں چاہیے کہ خدا کے استغنائے ذاتی سے ڈریں جب یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا اور تاثب اور کینہ سے باز نہ آئے تو خدا نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دیں اور باوجود اس کے کہ صدحہ ان میں فقی اور فریسی تھے اور ٹوریت کے عالم اور فازل تھے تاہم وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکے اور نہ خدا نے کسی خواب یا الہام کے ذریعے سے ان پر حق ظاہر کیا بس چونکہ اس امت کبھی انہی کے قدم پر قدم ہے اس لئے ان کی ہرگز آنکھ نہیں کھل سکتی اور نہ وہ مجھے شناخت کر سکتے ہیں جب تک کہ سچا تقوی ان کے نصیب نہ ہو مو کی فضولیوں پر خدا راضی نہیں ہوتا اس کی دلوں پر نظر ہے ہر ایک جو اپنی کسی خیانت کو چھپاتا ہے وہ اس کی امیق نظر سے چھپا نہیں سکتا متقی وہی ہے جو خدا کی شہادتوں سے متقی ثابت ہو کیونکہ متقی خدا کی کنار عاطفت میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک پیارا بچہ اپنی ماں کی گود میں دنیا اس کو ہلاک کرنے کے لئے اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور در و دیوار اس پر نشدہ نہیں کرتے ہیں لیکن خدا اس کو بچا لیتا ہے اور جیسا کہ سورج جب نکلتا ہے تو کھلی کھلی کرنے اس کی گمین پر گرتی ہیں ایسا ہی خودتالہ کی تائیدیں اور نصرتیں کھلے طور پر متقی کے شامل حال ہوتی ہیں وہ اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے متقی کو عزت دیتا ہے جس کی زلط وہ چاہتے تھے وہ نہ زائے ہوتا اور نہ برباد ہوتا ہے جب تک کہ اپنا کام پورا نہ کر لیں اور اس کی مخالفت ایک تیز تلوار کی دھار پر ہاتھ مارنا ہے ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم صفحہ تین سو پندرہ ترانصر ربی کیف یأتی ویزہرو ویسعا الینا کل من ہوا یبسرو میرے خدا کی مدد کو تو دیکھتا ہے کیوں کر آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے اور ہر ایک جو آنکھیں رکھتا ہے ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اَتَعْلَمُ مُفْتَرِيًّا كَمِثْلِي مُعَيَّدًا وَيَقْتَعُ رَبِّي كُلَّمَا لَا يُسْمِرُوَ کیا تُو کسی ایسے مفتری کو جانتا ہے جو میری طرح مؤید بتائیدِ الٰہی ہو اور میرے خدا کی یہ عادت ہے کہ ہر ایک شاخ جو پھل نہیں لاتی وہ کاٹ دیتا ہے تَقُولُونَ كَذَّابٌ وَقَدْ لَا حَسِدْقُنَا بِآَيٍ تَجَلَّتْ لَيْسَ فِيهَ تَكَدُّرُونَ تم کہتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے حالانکہ میرا صدق ظاہر ہو چکا ان نشانوں کے ساتھ صدق ظاہر ہوا کہ جن میں کوئی قدورت نہیں وَهَلْ يَسْتَوِي دَوْءًا نَهَارٌ وَلَيْلَةٌ فَكَيْفَا كَذُوبٌ وَالصَّدُوكُ الْمُتَحَّرُونَ اور کیا دن اور رات روشنی میں برابر ہو سکتے ہیں پس کیوں کر ایک جھوٹا اور وہ سچا جو پاک کیا گیا ہے برابر ہو جائیں گے فَفَكِّرْ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا تَعَسُّبًا وَإِن كُنْتَ لَا تَخْشَا فَكَذِّبْ وَزَوِّرُو پس سوچ اور جلدی سے ہم پر حملہ مت کر اور اگر تو نہیں درتا پس دروغ آرائی سے تقزیب کر وَكَفِّرْ وَمَتَّكْفِيرُ مِنْكَ بِبِدْعَةٍ كَمِثْلِكَ قَالَ السَّابِقُونَ فَدُمِّرُو اور مجھے کافر کہ اور کافر کہنا تیری طرف سے کوئی بدت نہیں تیری طرح پہلے منکر بھی کافر کہتے رہے ہیں اور آخر ہلاک کیے گئے وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَكَ نَافِعٌ فَتُبْ قَبْلَ وَقْتٍ فِيهِ تُدْعَا وَتَحْذُرُو اور یہی وقت ہے جو تجھے نفع دے سکتا ہے بس اس وقت سے پہلے توبہ کر جس میں تُو بلائا جائے اور حاضر کیا جائے وَقَدْ كَبَّدَتْ شَمْسُ الْهُدَا وَأُمُورُنَا اَنَارَتْكَ يَاقُوتٍ وَعَنْتَ تُعَفِّرُو اور افتابِ ہدایت سمت الراز پر آ گیا اور ہمارے کام یاقوت کی طرح چمک اٹھے اور تُو ان کو خاک علودہ کرنا چاہتا ہے وَلَوْ لَا ثَلَاثٌ فِيكَ تَغْلِيلَ جِئْتَنِ فَمِنْهُنَّ جَهْلٌ ثُمَّ كِبْرٌ مُتَذِّرُو اور اگر تین خسلتیں تجھ میں جوش نہ مارتیں تو تُو میری طرف آ جاتا ان میں سے ایک تو جہالت ہے اور دوسری تکبر جو جوش مار رہا ہے وَآخرُ اَخْلَاقٍ يُبِيدُكَ سَمُّهَا هُوَ الْخَوْفُ مِنْ قَوْمٍ بِحُمْقٍ تَنَفَّرُو اور تیسرا خلق جس کی زہر تجھ کو ہلاک کر رہی ہے وہ اس قوم سے خوف ہے جو بوجہ اپنی ہماکت کے نفرت کرتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَخْشَ اللَّهَ لَا يَخْشَ الْوَرَا هُوَ الشَّجَرَةُ الطُوبَى يَنُورُ وَيُسَمِّرُو اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا وہ درخ توبہ ہے پھول لاتا اور پھل لاتا ہے وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ الْمُحَيْمِنِ مُؤْمِنًا عَلَى نَائِبَاتِ الدَّهْرِ لَا يَتَفَكَّرُو اور جو شخص خدا محیمن پر ایمان لاتا ہے وہ زمانے کے حوادث سے کچھ متفکر نہیں ہوتا سَلَامٌ عَلَى قَوْمٍ رَعَوْ نَوْرَ دَوْحَتِي فَرَاقَ نَوَاظِرُهُمْ وَلِلْقَطْفِ شَمَّرُو اور اس قوم پر سلام جس نے میرے درخ کا محض ایک شگوفہ دیکھا اور وہ شگوفہ ان کو اچھا معلوم ہوا اور پھلوں کے توڑنے کے لیے تیار ہو گئے فَأَيُّ غَبِيِّنْ أَنْتَ يَبْنَ تَصَلُّفٍ تَرَاثَ مَرَاتِي كُلَّهَا ثُمَّ تُقْسِرُو پس اے لاف و گزاف کے بیٹے تُو کیسا غبی ہے کہ میرے تمام پھلوں کو تُو دیکھتا ہے اور پھر کتا ہی کرتا ہے سَيَهْدِيكَ رَبِّي بَعْدَ غَيْجٍ وَشِقْوَةٍ وَذَالِكَ مِنْ وَحْيٍ أَتَانِي فَأُخْبِرُو ہن قریب خدا تجھے گمراہی کے بعد ہدایت دے گا اور یہ مجھے خدتالہ کی وحی سے معلوم ہوا ہے پس میں خبر کرتا ہوں وَنَحْنُ عَلِمْنَا الْمُنْتَحَى مِنْ وَلِيِّنَا فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَكُنْتُ اُذَكِّرُو اور تیرا انجام کام مجھے اپنے دوست خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا پس اس سے میری آنکھ کو تھنڈک پہنچی اور میں یاد دلاتا رہا وَوَاللَّهِ لَا أَنسَى زَمَانَ تَعَلُّقٍ وَلَيْسَ فُعَادِ مِثْلَ أَرْضٍ تَحَجَّرُو اور با خدا میں تعلق کے زمانے کو بھولتا نہیں اور میرا دل ایسا نہیں جیسا کہ زمین پتھریلی ہوتی ہے اَرَا غَيْضَ نَفْسِي لِإِثْبَاتٍ لِغَلْيِهِ كَمَوْجٍ مِنَ الرَّجَّ فَيَعْلُو وَيَحْدِرُو اور میں اپنے غصے کو دیکھتا ہوں ایسا بات نہیں وہ دریا کی اس موج کی طرح ہے جو ایک دم میں چڑھتی اور اترتی ہے اِذَا أَحْسَنَ الْإِنسَانُ بَعْدَ إِسَاءَةٍ فَنَنسَ الْإِسَاءَةَ وَالْمَحَاسِنَ نَذْكُرُو جب انسان بدی کے بعد نیکی کرے پس ہم بدی کو بھولا دیتے ہیں اور نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں وَإِن قُلْتُ مُرَّن فِي كَلَامٍ لَطَالَمَا رَأَيْتُ أَذَنْ مِنْكُمْ وَقَلْبِي مُكَسِّرُو اور اگر میں نے کسی کلام میں کچھ تلخ کہا ہے تو میں ایک زمانہ دراز تم سے دکھ اٹھاتا رہا اور دل میرا چور چور ہے وَمَا جِئْتُكُمْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ ذِلْعُلَا وَمَا قُلْتُ إِلَّا كُلَّمَا كُنْتُ أُؤْمَرُو اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں اور میں نے وہی کہا ہے جو خدا نے فرمایا وَإِن شَاءَ لَمْ أُبْعَثْ مَكَامَ ابْنِ مَرْيَمَةً وَلِلَّهِ فِي أَقْدَارِهِ مَا يُحَيِّرُو اور اگر خدا چاہتا تو میں ابن مریم کی جگہ مبوس نہ ہوتا اور خدا کے اپنے قضاء و قدر میں ایسے ایسے امور ہیں جو حیران کر دیتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ الرَّحْمَانُ عِنْ عَمْرٍ قَضَى وَيُسْأَلُ قَوْمٌ ظَلَّ عَمَّا تَخَيِّرُو اور خدا اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور وہ قوم جو گمراہ ہو جائے وہ پوچھی جاتی ہے کہ کیوں ایسا کام کیا اسی طرح اس کی عادت اپنے ارادے میں جاری ہے پس وہ ایسے امور اختیار کرتا ہے جن سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ٹیڑی کر دیتا ہے وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَتْرُكَ الْحَقَّ خِیفَتًا جَوَادٌ لَنَا عِنْدَ الْوَغَا يَتَمَطَّرُو اور میں ایسا نہیں ہوں کہ حق کو ڈر کر چھوڑ دوں ہمارا وہ گھوڑا ہے جو جنگ کے وقت جلدی سے چلتا ہے وَقَالُوا إِذَا مَالْحِرْبُ طَالَ ذَمَانُهَا لَنَا الْفَتْحُ فَنْزُرْ كَيْفَ دُقُّ وَكُسِّرُو اور جب ایک لڑائی لمبی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ فتح ہماری ہے پس دیکھ کس طرح وہ پیسے گئے وَمَا أَنْ رَأَيْنَا فِي الْمَيَادِينِ فَتْحَهُمْ وَمَنْ غَرَّهُ حَوْلٌ رَأَيْنَاهُ يُدْبِرُو اور ہم نے میدانوں میں ان کی فتح نہیں دیکھی اور جس کو کسی طاقت نے مغرور کیا ہم نے اس کو پیٹ پھیرتے دیکھا رَأَيْنَا عِنَا يَتَحِبِّنَا عِندَ اُثْرَةٍ وَكُلُّ صَدِيقٍ فِي الشَّدَائِلِ يُخْبَرُو ہم نے اپنے دوست کی عنایت کو سختی کے وقت دیکھا اور ہر ایک دوست سختیوں کے وقت آزمایا جاتا ہے اَرَنْ نَفْسَ لَا تَدْرِي لُغُوبًا بِسُبُلِهِ وَمَا أَنْ أَرَاهَا عِندَ خَوْفٍ تَأَخَّرُو میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی راہوں میں رکتا نہیں اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ خوف کے وقت پیچھے ہٹے وَإِنِّي نَسِيطُ الْحَمَّ وَالْغَمَّ وَالْبَلَا اِذَا جَاءَنِي نَصْرٌ وَوَحْيٌّ يُبْشِرُو اور میں نے ہم اور غم اور بلا کو بھلا دیا جب اس کی مدد اور وحی بشارت دینے والی میرے پاس آئی وَإِنَّا بِفَضْلِ اللَّهِ نَطْوِي شِعَابَنَا عَلَا هَاجِرَاتٍ مِثْلَ رِيحٍ تُسَرْسِرُو اور ہم خدا کے فضل سے اپنی راہ تیہ کر رہے ہیں ایسی اونٹنیوں پر جو تیز ہوا کی طرح چلتی ہیں لَهُنَّا قَوَائِمُ قَلْ جِبَالِكَ أَنَّهَا سَفَائِنُ فِي بَهْرِ الْمَعَارِفِ تَمْخُرُو ان اونٹنیوں کے پیر پہاڑوں کی طرح ہیں گویا کہ وہ کشتیاں ہیں جو معرفت کے دریاں میں تیرتی ہیں تَدَلَّتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ شَمْسُ الْمَعَارِفِ فَكُنَّا بِدَوْءِ الشَّمْسِ نَمْشِ وَنَنْظُرُو معرف کا سورج ہماری طرف جھگ گیا پس ہم سورج کی روشنی کے ساتھ چلتے اور دیکھتے ہیں رَعَيْنَا مُرَادَاتٍ تَعَسَّرَ نَيْلُهَا تَرَجَّزَ غَيْثٌ بَعْدَ مُقْسٍ يُحَذِّرُو ہم نے وہ مرادیں پائیں جن کا پانا مشکل تھا آہستہ آہستہ بادل نے ہماری طرف حرکت کی بعد اس دیر کے جو ڈراتی ہے عَلَا هَذِهِ نِیفٌ وَعِشْرِينَ حَجَّةً اِذَ اخْتَارَنِي رَبِّي فَكُنْتُ اُبَشَّرُو اس بات پر بیز برس اور کئی سال اوپر گزر گئے جبکہ خدا نے مجھے چن لیا اور مجھے بشارت ملنے لگی فَقَالَا سَيَأْتِيكَ الْأُنَاسُ وَنُسْرَتِي وَمِنْ كُلِّ فَجِّنْ يَأْتِيَنَّ وَتُنْسَرُو بس اس نے کہا کہ لوگ تیری طرف آئیں گے اور تیری مدد کریں گے اور ہر ایک راہ سے لوگ تیری طرف آئیں گے اور تُو مدد دیا جائے گا فَتِلْكَ الْوَفُودُ النَّازِلُونَ بِدَارِنَا بس یہ گروہ در گروہ لوگ جو ہمارے گھر میں اترتے ہیں یہ وہی وعدہ خدا کا ہے اور اگر تُو چاہے تو یاد کر وَإِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ وَلَا تُؤْمِنَنْ بِهِ وَتَحْسَبُ كِذْبًا وَأَقُولُ وَأَسْتُرُو اور اگر تُو شک میں ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا اور تُو میری بات اور تحریر کو جھوٹ سمجھتا ہے فَإِنَّا كَتَبْنَا فِي الْبَرَاهِينِ كُلِّهِ اُمُورٌ عَلَيْهَا كُنْتَ مِنْ قَبْلُ تُعْسِرُو بس ہم نے یہ سب علامات براہین احمدیہ میں لکھتی ہیں یہ وہ امور ہیں جن پر تُو پہلے سے اطلاع رکھتا ہے فَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَ نَفْسٍ مُبِيدَتٍ وَلَا تَخْتَرِ الزَّوْرَاءَ عَمْدًا فَتَخْسَرُو پس نفس حلاق کرنے والے کا پیروں مت بن اور ٹیڑی رہ کو اختیار مت کر پس تُو نقصان اٹھائے گا اَتَعْلَمُ حَيْنًا عَفْرَةَ اللَّهِ ذِلُّ عُلَا وَإِنَّ حُسَامَ اللَّهِ بِالْمَسِّ يَبْتُرُو کیا تُو خدا سے جنگ کرنا سہل سمجھتا ہے جو بلند ہے اور خدا کی تلوار چھونے کے ساتھ ہی قتل کر دیتی ہے وَإِنْ كُنْتَ عَزْمَعْتَ النِّضَالَ تَحَوَّرًا فَنَأْتِي كَمَا يَأْتِي لِسَيْدٍ غَزَنْفَرُو اور اگر تُو نے لڑنے کا ہی قصد کر لیا ہے تو ہم اس طرح آئیں گے جیسا کہ شکار کے لیے شیر آتا ہے لَنَا أُفْثَرَةٌ فِي اللَّهِ مَوْرٌ مُعَبَّدٌ اِذَا مَا أُمِرْنَا مِنْهُ لَا نَتَأَخَّرُو اور ہمارے لیے ناکشحالی خدا کی راہ میں ایک مستعمل راہ ہے جب ہم کو حکم ہو جائے تو ہم تاخیر نہیں کرتے اَنَتْرُكُ قَوْلَ اللَّهِ خَوْفًا مِنَ الْوَرَا اَنَخْشَ لِيَامَ الْحَيِّ جُبْنًا وَنَحْضُرُو کیا لوگوں کے خوف سے خدا کے قول کو ہم ترک کر دیں کیا ہم بزدل ہو کر لئیم لوگوں کے قبیلے سے ڈریں خدا ان کے باہر اور اندر کو خوب جانتا ہے اگرچہ لوگوں کی آنکھوں سے وہ حالات پوشیدہ کیے جائیں فَلَا تَذْهَبًا عَيْنَاكَ نَحْوَ عَمَائِمٍ وَمَا تَحْتَهَا إِلَّا رُؤُوسٌ تُزَوِّرُو پس نہ ہو کہ تُو ان کی پگڑیوں کو دیکھے ان کے نیچے ایسے سر ہیں جو فریب کر رہے ہیں اَتَطْلُبُ دُنِّيَاهُمْ وَتَبْلَا رِيَادُهَا وَتَنْسَى رِيَادٍ لَيْسَ فِيهَ تَغَيِّرُو کیا تُو ان کی دنیا کو چاہتا ہے اور وہ باغ خراب و خستہ ہو جائیں گے کیا تُو ان باغوں کو فراموش کرتا ہے جن میں تغیر نہیں آئے گا وَأَنْتَ تَزُنُّ بِيَزْزُنُونَ تَغَيِّزًا وَإِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْ أُمُورٍ تُصَوِّرُو اور تُو اپنے غصے سے کئی بدگمانیاں مجھ پر کرتا ہے اور میں ان باتوں سے پاپ ہوں جو تیرے تصور میں ہیں نَزَلْتُ بِحَرِّ الدَّارِ دَارِ مُحَيْمِنٍ وَتَاللَّهِ إِنَّكَ لَا تَرَانِ وَتَحْزِرُ میں اپنے خدا کے گھر کی وسط میں داخل ہوں اور بخدا تو مجھے دیکھتا نہیں اور یوں ہی بقواس کرتا ہے اَنَلْ لَيْثُ لَا أَخْشَ الْحَمِيرَ وَسَوْتَهُمْ وَكَيْفَا وَهُمْ سَيْدِي وَلِسْسَيْدِي أَزْعَرُمْ میں شیر ہوں اور گدھوں کی آواز سے نہیں ڈرتا اور کیوں کر ڈروں وہ تو میرے شکار ہیں اور شکار کے لیے میں نارے مارتا ہوں اَتُذِعِرُنِي بِالْفَانِيَاتِ جَهَالَةً وَإِنَّا عَذَدْ دُنْيَا يَمُرُّ وَيَتْمُرُو کیا تو مجھے فانی چیزوں سے ڈراتا ہے یہ تو جہالت ہے اور بتحقیق دنیا کا دکھ گزر جاتا ہے اور ناپدید ہو جاتا ہے وَلَسْنَا عَلَى الْعَعْقَابِ مَوْتٌ يَرُدُّنَا وَلَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُدْمَا وَنُنْحَرُو اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی موت ہمیں خدا کی راہ سے ہٹا دے اور اگرچہ خدا کی راہ میں ہم مجروح ہو جائیں یا زباہ کیے جائیں تَنَكَّرَ وَجْهُ الْجَاهِلِينَ تَغَيُّزًا اِذَا اُعْسِرُوا مِمْ مَوْتِ عِيسَى وَأُخْبِرُوا جاہلوں کا مو بگڑ گیا مارے غصے کے جب ان کو حضرت عیسیٰ کے مرنے کی خبر دی گئی وَقَالُوا كَذُوبٌ كَافِرٌ يَتَّبِعُ الْحَوَى وَحَثُوا عَلَى قَتْلِ عَوَامًا وَعِيَّرُوا اور انہوں نے کہا کہ جھوٹا کافر ہے ہواہ نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور میرے قتل کے لیے عوام کو اٹھایا اور سرزنش کی فَضَاقَتْ عَلَيْنَ الْأَرْضُ مِنْ شَرِّ حِزْبِهِمْ وَلَوْ لَا يَدُ الْمَوْلَا لَكُنَّا نَتَبَّرُوا پس ان کے گروہ کی شرارت سے زمین ہم پر تنگ ہو گئی اور خودت اللہ کا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مَكْرُهُمْ حِينَ اَشْرَقَتْ شَمُوسُ عِنَایَاتِ الْقَدِيرِ فَأَدْبَرُوا پس ان کے مکر نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا جبکہ خدا کی مہربانیوں کے آفتاب چمکے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے رَجَعْنَا وَقَدْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْ قَضَ الْأَمْرَ حِبٌ لَا يُبَارِيهِ مُنْكِرُوا ہم واپس آئے اور ان کے نیزے انہی کی طرف واپس کیے گئے اس دوست نے فیصلہ کر دیا جس کا کوئی منکر مقابلہ نہیں کر سکتا مِنَ الدِّغْنِ وَالشَّحْنَائِ يَحْزُونَ كُلُّهُمْ وَأَمْرِ مُبِينٌ وَادِحٌ لَوْ تَفَكِّرُوا کینا اور دشمنی سے تمام وہ بکواس کر رہے ہیں اور میری بات روشن اور واضح ہے اگر وہ سوچیں وَأَصْلُ الْتَنَازُعِ وَالتَّخَالُفِ بَيْنَنَا رَخِيمٌ قَلِيلٌ ثُمَّ بِالْلَغْوِ يُكْثِرُوا اور ہم میں اور ان میں جو اختلاف ہے دراصل وہ مختصر اور تھوڑا ہے پھر وہ لغو خیالات کے ساتھ اس کو بڑھا دیتی ہیں حاشیاء زنیمہ براہیم محمدیہ صفحة تین سو اکتیس قصہ پانجون اصلُ التنازعِ فی عیسیٰ علیہ السلام عَلِي فی انہو هل ہوا حیفٍ او ملجدٌ فذالک امرٌ واضحٌ لقومٍ يتفکرون قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَا إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا فَقَدَّمَتْ تَوَفِّي عَلَى الْرَّفْعِ كَمَا أَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ فَهَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أن يحرف كلام الله عن مواضئها وَلَكَدْ دَعْنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ كَمَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ثم الشاهد الثاني في قوله تعالى فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي فَتُوبَى لِقَوْمٍ يَتَدَبَّرُونَ ثم الشاهد الثالث من القرآن قوله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسُلُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ وَلَكَدْ رَعَى عِيسَى نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْدَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْأَمْوَاكِ ثُمَّا أَنْتُمْ تَكْفِرُونَ آشیاء ختم جَنَحْنَا لِسِلْمٍ شَائِقِينَ لِسِلْمِهِمْ وَجِئْنَا بِمُرْرَانٍ إِذَا مَا تَشَذَّرُوا ہم صلح کے لئے جھک گئے ان کی صلح کے شوق میں اور ہم نیزے کے ساتھ نکلے جب وہ لڑنے کے لئے تیار ہوئے خلا نے کئی نشان دکھائے مگر ان کے نفس ایک ٹیڑے نفس ہیں اور آگ کی طرح ہیں جو افروختہ ہوتی ہے وَلَسْنَا نُحِبُّ تَزَاغُنًا عِنْدَ سِلْمِهِمْ وَمَنْ جَاءَنَا سِلْمًا فَإِنَّا نُوَقِّرُوا اور اگر وہ صلح چاہیں تو ہم جنگ پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی صلح کا طالب ہو کر آوے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں وَمَنْ هَرَنَا فَنَعَافُهُ بِجَزَائِهِ وَمَنْ جَاءَنَا سِلْمًا فَبِالسِّلْمِ نَحْذُرُوا اور جو ہم سے کراہت کرے ہم اس سے کراہت کرتے ہیں اور جو صلح کے ساتھ ہمارے پاس آئے پس ہم صلح کے ساتھ آتے ہیں وَكَانَ عَدُوِّ بَعْضُهُمْ فِي مَسَائِهِمْ فَأَضْحُرُوا بِإِيمَانٍ وَرُشْدٍ وَأَبْسَرُوا اور بعض ان کے اپنی شام کے وقت میرے دشمن تھے پھر دن چڑھتا ہی ایمان اور رشد ان کو نصیب ہوا اور دیکھنے لگے وَقَدْ زَادَنِي فِي الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ جَحْلُهُمْ وَسَكَّنْتُ نَفْسِي عِنْدَ غَيْزٍ يُكَرَّرُوا ان کے جہل نے میرا علم اور حلم زیادہ کر دیا اور ان کے غصے سے میرا جوش نفس تھم گیا وہ غصہ جو بار بار کیا جاتا ہے وَعَاجَبَنِي غَيْزُ الْعِدَى وَجُنُونُهُمْ اور دشمنوں کے غصے اور جنون نے مجھے تاجب میں ڈال دیا میں ان کو اس قوم کی طرح دیکھتا ہوں جو رات کو شراب پی کر چھوڑ ہوتے ہیں اے میرے دشمن خوب غور سے نگاہ کر کیا کوئی ایسا فرے بھی ہے جس کی میری طرح خود تعالیٰ تائید اور مدد کرتا ہو تبصر وَإِنَّ الْعُمْرَ لَيْسَ بِدَائِمٍ کِلَانَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ سَيَنْدُرُوا آگ کھول کہ عمر ہمیشہ نہیں رہے گی اور ہر ایک ہم میں سے اگرچہ زمانہ لمبا ہو جائے ایک دن مرے گا فَمَا لَكَ لَا تَخْشَ الْحَسِيبَ وَنَارَهُ وَمَا لَكَ تَخْتَارُ الْجَحِيمَ وَتُعْسِرُوا پس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو خدای محاصب سے نہیں ڈرتا اور تجھے کیا ہو گیا کہ جہنم کو اختیار کر رہا ہے اَتَجْعِلُ تَكْفِيرِ لِكُفْرِكَ مُوجِبًا وَلَا تَتَّقِي يَوْمًا إِلَى الْقَبْرِ يَحْسِرُوا کیا تُو میری تکفیر کو اپنے کفر کا موجب کرتا ہے اور اس دن سے نہیں ڈرتا جو قبر کی طرف کھینچے گا اِذَا بُغِدتَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَيْشِ بَارِدًا فَمَا لَكَ لَا تَبْغِي الْمَعَادَ وَتَنْطِرُوا اور جبکہ تُو دنیا کی زندگی میں آرام چاہتا ہے پس تجھے کیا ہو گیا کہ آخرت کا آرام نہیں چاہتا اور سست ہو جاتا ہے فَإِن كُنْتَ جَوْعَانَ الْهُدَى فَتَحِرَّنَا أَلَا إِنَّنَا نَقْرِدُ دُّيُوفَ وَنَنْحَرُوا پس اگر تُو ہدایت کا بھوکا ہے تو ہماری طرف قصد کر ہم مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں اور ان کے لئے زباہ کرتے ہیں اِذَا عَشْرَقَتْ شَمْسُ الْهُدَى وَدِيَاؤُهَا تَجَلَّا فَلَيْسَ الْفَخْرُ أَنْسِرْتَ تُبْصِرُوا جب ہدایت کا سورت چمکا اور اس کی روشنی کھل گئی تو پھر یہ فخر کی بات نہیں کہ تُو دیکھنے لگے وَلَوْ كَانَ خَوْفُ اللَّهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَوَافَيْتَنِي وَالسَّيْلَ بِالصِّدْكِ تَعْبُرُوا اور اگر ذرے کے موافق خدت اللہ کا خوف ہوتا تو تُو میرے پاس آتا اور اپنے صدق کے ساتھ سلاب کو اپنے نفس سے دور کرتا زمین سراب جو سبزے سے خالی ہے اس سے تُو خوش ہو گیا اور فانی دنیا کے لیے تُو دوڑ رہا ہے اور دین میں تُو کوتاہی کرتا ہے تُو نے لوگوں کے لیے ایک غبار اٹھایا تا میرے وجود کو گمراہ کرنے والا خیال کریں اور منکر ہو جائیں فَأَلْهَمَ لِي رَبِّي قُلُوبًا لِيَرْجِعُوا إِلَيَّا فَصِرْنَا مَرْجَعَ الْخَلْقِ فَانْزُرُوا بس میرے خدا نے دلوں میں الہام کیا تا وہ میری طرف رجوع کریں بس ہم مر جائے خلائق ہو گئے سو تُو دیکھ لے فَبَيْتٍ اِذَا طَافَ الْمُلَبُّونَ حَوْلَهُ اُزَارُ وَلِي تُعْزَ النَّفُوسُ وَتُنْحَرُوا بس جس طرح خانہ کعبہ کا لوگ تواف کرتے ہیں میں زیارت کیا جاتا ہوں اور میری جواد کے لوگ میرے لیے دکھ دیے جاتے اور زباہ کیے جاتے ہیں تُرِيدُونَ تَوْحِينِ وَرَبِّي يُعِزُّنِي تُرِيدُونَ تَحْقِيرِ وَرَبِّي يُوَقِّرُوا تم میری احنت چاہتے ہو اور میرا خدا مجھے عزت دیتا ہے اور تم میری تحقیر چاہتے ہو اور میرا خدا میری بزرگی ظاہر کرتا ہے اَتَبْغِي بِمَكْرِكَ ذِلَّتِي وَحَلَاكَتِي فَذَلِكَ قَصْدٌ لَسْتَ فِيهِ مُزَفَّرُوا کیا تُو اپنے مکر کے ساتھ میری ذلت اور ہلاکت چاہتا ہے پس یہ وہ قصد ہے جس میں تُو کامیاب نہیں ہوگا فَدَعَيُّهَا الْمَجْنُونُ جُهْدًا مُضَيَّعٍ كَمِثْلِ نَخِيلٌ بَاسِكٌ لَا يُبَعْكَرُوا پس اے دیوانِ اس بےہودہ کوشش کو جانے دے میرے جیسی بلند خجور کاٹی نہیں جائے گی اَتَكْفُرُ بِاللَّهِ الْجَلِيلِ وَقَدْرِهِ اَتَحْسَبُكَ الشَّيْطَانِ أَنَّكَ أَقْدَرُوا کیا تُو خدا اور اس کی قدرت سے انکار کرتا ہے کیا تُو شیطان کی طرح سمجھتا ہے کہ تُو زیادہ قادر ہے تَسُبُّ وَمَا أَدْرِي عَلَى مَا تَسُبُّنِي اَتَطْلُبُ سَأْرًا سَأْرَ جَدٍ مُدَمَّرُوا تُو مجھے گالیاں دیتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیتا ہے کیا میں نے تیری کسی جد کا خون کیا ہے جس کا پاداش تُو لینا چاہتا ہے تَرَانِي بِفَضْلِ اللَّهِ مَرْجَعَ عَالَمٍ وَهَلْ عِندَ قَفْرٍ مِنْ حَمَامٍ يُهَدِّرُوا اور تُو مجھے دیکھتا ہے کہ میں خودتالہ کے فضل سے مخلوق کا مرجع ہوں اور کیا ایک ویرانہ زمین میں کبوتر خوش آوازی سے گاتا ہے وَلَا يَسْتَوِي عَبْدٌ شَقِيٌّ وَمُقْبِلٌ لَحَاكَ الْحَسِيبُ تَرَ الْقُبُولَ وَتُنْكِرُوا اور ایک محروم اور مقبول دونوں برابر نہیں ہو سکتے خدا تجھے ملامت کرے تُو قبولیت کو دیکھتا ہے اور پھر منکر ہوتا ہے وَأَنْتَ الَّذِي قَلَّبْتَ كُلَّ جَرِيمَةٍ عَلَيَّا كَأَنِّي شَرُّ نَاسٍ وَأَفْجَرُوا اور تُو تو وہ ہے جس نے تمام جرائم میرے پر اُلٹا دیئے گویا میں بدترین مخلوقات اور سب سے زیادہ بدکار ہوں فَمَا لَكَ لَا تَخْشَ الْحَسِيبَ وَقَهْرَهُ وَأَيْنَ تُقَاتٌ تَدَّعِي يَا مُزَوِّرُوا پس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو خداِ محاصب کے کہر سے نہیں ڈرتا اور تیری تقویٰ کہا گئی جس کا تُو دعویٰ کرتا تھا وَإِنَّكَ إِنْ عَادَيْتَنِي لَا تُذِرُّنِي وَإِنْ سِرْتَ ذِعْبًا اَوْ بِغَيْزٍ تَنَمَّرُوا اور اگر تُو دشمنی کرے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگرچہ تُو بھیڑیا ہو جائے یا چیتا بن جائے وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا لَكَتَّارَةُ الْأُولَى بِأُخْرَى نُؤَذَّرُوا اور زمانے کے لئے صرف دو نوبتیں ہیں سو پہلی نوبت تیری ہے اور دوسری ہماری جس میں ہمیں مدد دی جائے گی وَمَنْ نَفْسُ يَا مِسْكِينُ إِلَّا وَضِيعَةٌ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ وَتَحْضَرُوا اور اے مسکین جان تُو ایک امانت ہے اور ایک دن ضرور ہے کہ تُو واپس کیا جائے اور حاضر کیا جائے اَتَبْغِ الْحَيَاةَ وَلَا تُرِيدُ ثِمَارَهَا وَمَا هِيَ إِلَّا لَعْنَةٌ لَوْتُفَكِّرُوا کیا تُو زندگی چاہتا ہے اور اس کے پھل نہیں چاہتا اور بغیر پھل کے زندگی ایک لانت ہے اگر تُو سوچے اَغَرَّتْكَ دُنْيَا كَدْدَّنِيَّةَ زِينَةً حَذَارِ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ يَبْدُرُوا کیا تیری زلیل دنیا نے تجھے مغرور کر دیا اس موت سے ڈر جو یک دفع تیرے پر وارد ہوگی تُرِيدُ حَوَانِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَطَبْغِي لِوَجْهٍ مُشْرِقٍ لَوْ يُغَبَّرُوا ہر ایک دن اور رات تُو میری زلت چاہتا ہے اور روشن موح کے لیے تُو چاہتا ہے کہ وہ غبار علودہ ہو جائے وَإِنَّا وَأَنْتُمْ لَا نَغِيبُ مِنَ الَّذِي يَرَا كُلَّ مَا نَنْوِي وَمَا نَتَسَوَّرُوا اور ہم اور تم اس ذات سے پوشیدہ نہیں ہیں جو ہمارے وہ تمام خیالات دیکھتا ہے جو ہمارے دل میں ہیں وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْحُبَابِ وَجُودُهُ فَإِنْ شِئْتَنَمْ فَالْمَوْتُكَ السُبْحِ يُصْفِرُوا اور انسان تو محض بلبلے کی طرح اس کا وجود ہے پس اگر چاہے تو سو جا پس موت صبح کی طرح ظاہر ہو جائے گی لَدَ النَّخْلِ وَالْرُمَّانِ تَنْقِفُ حَنْزَلًا فَأَيُّ غَبِيْجٍ مِنْكَ فِي الدَّهْرِ أَكْبَرُوا تو کھجور اور انار کو چھوڑ کر ہنزل کو توڑ رہا ہے پس تُس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا وَأَيْنَ دِيَعُ السِّدْكِ إِن كُنْتَ صَادِقًا وَكُلُّ صُدُوقٍ بِالْعَلَامَاتِ يَزْهَرُوا اور صدقی روشنی کہا ہے اگر تُو صادق ہے اور ہر ایک صادق علامات سے ظاہر ہوتا ہے اَتُعْفِي عِبَادَ اللَّهِ يَا عَابِدَ الْحَوَى وَلَا تَتَّقِي رَبًّا عَلِيمًا وَتَجْسِرُوا کیا تُو خدا کے بندوں کو اے بندہِ ہوا دکھ دیتا ہے اور خداِ علیم سے نہیں ڈرتا اور دلیری کرتا ہے اُلَائِكَ قَوْمٌ قَدْ تَوَلَّا أُمُورَهُمْ قَدِيرٌ يُوَالِيهِمْ وَيَحْدِي وَيَنْسُرُوا یہ ایک قوم ہے کہ ان کے کاموں کا متولی ایک قادر ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے اور انہیں ہدایت کرتا ہے اور مدد دیتا ہے وَطَلَّهِ لِلْأَيَّامِ دَوْرٌ وَنَوْبَةٌ فَجِئْنَا بِأَيَّامِ الْهُدَى وَنُذَكِّرُوا اور با خدا دنوں کے لیے ایک دور اور نوبت ہے حسم ہدایت کے دنوں میں آئے اور ہدایت کی راہ یاد دلاتے ہیں ترابدعات الغی وَنَّقْعَ سَوْتِعًا وَمَا أَنَا إِلَّا غَيْسُ فَضْلٍ فَأَمْتُرُوا گمراہی کی بدات کو اور گردے بر انگیختہ کو دیکھتا ہے اور میں فضل کمی ہوں جو برس رہا ہوں وَلَسْتُ بِفَضْلٍ كَاهِرٍ غَيْرَ أَنَّنِي اِذَا سْتَنْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِالْكَهْرِ انْفِرُوا اور میں بدزبان اور ترش رو نہیں ہوں مگر میں جس وقت دشمن ترش روئی کے ساتھ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی نفرت کرتا ہوں رَأَيْنَا الْأَعَاسِرَ الشَّدِيدَةَ وَالْأَذَا وَصِرْنَا كَوَحْشٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُكَفِّرُوا ہم نے سخت آندھیاں دیکھیں اور دکھ دیکھا اور ہم کافر کہنے والوں کی نظر میں وحشی جانوروں کی طرح ٹھہرے وَمَا نَحْذَرُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ وَاقِعٌ مِنَ اللَّهِ مَوْلَانَا وَلَوْ كَانَ خَنجَرُوا اور ہم اس عمر سے نہیں ڈرتے کہ وہ واقع ہونے والا ہے ہمارے خداون کی طرف سے اور اگرچہ وہ تلوار ہو کَفَ اللَّهُ عِلْمًا بِالْعِبَادِ وَسِرِّهِمْ فَلَا تَقْفُزَنًا لَسْتَ فِيهِ تُبَصِّرُوا بندوں کے بھیدوں کا علم خاص خدا کو ہے پس تُو ایسے زن کی پیروی مت کر جس میں تجھے بصیرت نہیں وَمَا كُنتَ فِي ایزَاءِ نَفْسِي مُقَصِّرًا تَمَنَّيْتَ عِندَ جِدَارِنَا لَوْ تَسَوَّرُوا اور تُو نے میرے ایزا دینے میں کوئی کتا ہی نہیں کی تُو نے میری دیوار کے پاس تمنہ کی کہ تُو دیوار سے جست کر کے چلا جاوے وَوَاللَّهِ إِنْ عُجْعِلْ عَلَيْكَ بُسَلَّةً فَإِنَّ يَدِي عَمَّا يُجَازِيكَ تُقْسِرُوا اور بخدا اگر میں تیرے پر مسلط کیا جاؤں تو میرا ہاتھ تجھے سزا دینے سے کاسر رہے گا وَوَاللَّهِ لِي فِي بَاطِنِ الْقَلْبِ مُدْمَرٌ سَرِیرَتُ اِشْفَاقٍ وَلَوْ أَن تَتُنْكِرُوا اور بخدا میرے دل میں پوشیدہ ہے خصلت ہمدردی کی اگرچہ تُو انکار کرے اَتَتْنِي أُمُورٌ مِنْكَ كَدْ شَقَّ وَكْءُهَا عَلَيَّا وَلَاكَ السَّيْفِ بَلْهِيَ أَبْهَرُوا بعض باتیں تیری میرے تک پہنچیں ہیں جو میرے پر بہت گران گزریں نہ تلوار کی طرح بھلکے کاٹنے میں اس سے بھی زیادہ وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَتْرُكَ الْحَقَ قِيْفَةً أَنَ الْمُنْذِرُ الْعُرِيَانُ لِلَّهِ أُنذِرُو اور میں وہ نہیں ہوں کہ جو حق کو ڈر کر چھوڑ دوں میں ایک برہنا طور پر ڈرانے والا ہوں اور محض خدا کے لئے ڈراتا ہوں وَإِن كُنْتَ تُزْرِيْنَا فَنَبْغِي لَكَ الْهُدَى سَبَرْنَا وَإِن تُغْرِي الْعِدَىٰ أَوْ تُحَتِّرُو اور اگر تُو ہماری عیب جو ہی کرتا ہے تو ہم تیرے لئے ہدایت چاہتے ہیں اور ہم سبر کرتے ہیں اگرچہ تُو دشمنوں کو ہم پر اکساوے یا ہماری بے آبروئی کرے وَإِن كُنْتَ مِنِّي تَشْتَكِي فِي مَقَالَةٍ فَمَا هُوَ إِلَّ دُونَ سَيْفٍ تُشَهَّرُو اور اگر تُو مجھ سے کسی کلام کے بارے میں رنجیدہ ہے تو وہ اس تلوار سے کم تر ہے جو تُو کھینچ رہا ہے فَلَا تَجْزِعًا مِنْ كَلِمَةٍ قُلْتَ ذِعْفَهَا وَإِنَّكَ لِلْإِذَاءِ بِالسُّوءِ تَجْهَرُو پس ایسے ایک کلمہ سے جزا مت کر جو اس سے دوچند تُو کہہ چکا ہے اور تُو عیزاء کے لئے کھلے کھلے طور پر ستاتا ہے اُضیفَ اِلَيْنَ مِنْ عِمَايَاتِ قَوْمِنَا فَسَادٌ وَكُفْرٌ وَفْتِرَاءٌ مُجَعْفَرُ ہماری طرف قوم کی نابینائی سے منصوب کیا گیا فساد اور کفر اور افتراء جو اکٹھا کیا گیا تھا قَأَنَّا جَعَلْنَا عَادَةً كُلَّ لَيْلَةٍ نُرَقِّعُ صَوْبَ الْإِفْتِرَاءِ وَنَنْشُرُو وَيَا ہم نے یہ عادت کر رکھی ہے کہ ہر ایک رات ہم افتراء کا کپڑا پیون کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں اور شہرت دے دیتے ہیں صَبَرْنَا عَلَىٰ اِذَائِهِمْ وَعُوَائِهِمْ وَكُلُّ خَفِيِّنْ فِي الْعَوَاقِبِ يَزْهَرُو ہم نے ان کی عزا اور بکواس پر صبر کیا اور ہر ایک مشیدہ عمر انجامکار ظاہر ہو جاتا ہے عَعْجِبْتُ لِعَادَاءِ يَصُولُونَ كُلُّهُمْ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلٌ أَوْ مُزَوِّرُو مجھے دشمنوں سے تحجب آتا ہے کہ سب میرے پر حملہ کر رہے ہیں اگرچہ ان میں سے کوئی جاہل ہو یا دروب کو آراستہ کرنے والا ہو وَهَلْ يُسَقِّلُ الْإِيمَانُ أَوْ يَكْشِفُ الْعِمَا عَقَاوِيلُ قَوْمٍ لَيْسَ مَعْهُمْ تَطَحْهُرُو اور کہ آئی ایمان کو سیکل کر سکتے ہیں یا نابین آئی کو دور کر سکتے ہیں ایسی قوم کے اقوال جن کے ساتھ پاکیزگی نہیں عَفِرُّونَ مِنِّي وَالْزَّنُونُ تَعَفَّنَتْ وَمَا أَنْ أَرَا أَهْلَ النُّهَا يَسْتَنْفِرُو مجھ سے وہ لوگ بھاگتے ہیں اور ان کے زن سڑ گئے اور میں اقل مند کو نہیں دیکھتا جو مجھ سے نفرت کرے وَأُوذِیتُ مِنْ عُمْيٍ وَلَاكِنْ كَمِثْلِهِمْ طَعَامَا عِنَادًا مَنْ رَعَيْنَاهُ يَنزُرُو اور میں نے اندھوں سے دھوک اٹھایا مگر ان کی طرح وہ شخص بھی بناوٹ سے اندھا ہو گیا جس کو ہم جانتے ہیں جو سجاکھا ہے تَرَ الْأَرْضَ وَالْأَمْوَالَ مَبْلَغَ هَمِّهِمْ وَزَرْعٍ وَدِينَ اللَّهِ نَبْتٌ مُشَرْشَرُو تو دیکھے گا کہ ان کی انتہائی مراد زمین اور مال اور کھیتی ہے اور خدا کا دین اس بوٹی کی طرح ہو گیا ہے جس کو اوپر سے مویشی کھالے وَتَدْرِ الْيَهُودَ وَمَا رَعَوْ فِي مَآلِهِمْ كَذَلِكَ فِيهِمْ سُنَّةٌ لَا تُغَيِّرُو اور تو یہود کو جانتا ہے اور یہ کہ ان کا کیا حال ہوا اسی طرح اس قوم میں خدا کی سنت ہے جو بدلی نہیں جائے گی اَرَا كُلَّ يَوْمٍ فِي الْفُجُورِ زِيَادَةً يَقِلُّ صَلَاحُ النَّاسِ وَالْفِسْقُ يَكْثُرُو میں ہر ایک روز بدکاریوں میں زیادتی دیکھتا ہوں صلاحیت کم ہے اور فسق بڑھتا جاتا ہے اَرَا كُلَّهُمْ مُسْتَانِفِينَ بِزُلْمَةٍ وَفِسْقٍ وَعَنْدَارِ الْعِفَافِ تَقَتَّرُو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ظلمت کے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں اور فسق کے ساتھ مانوس ہیں اور عفت سے دور ہو رہے ہیں شعرت لهم لما رأيتم مزیجتا لهم فی ضلال وعیتساف تخیروا میں نے ان کے لئے نظم میں یہ باتیں لکھی جبکہ میں نے ان میں گمراہی اور حد سے بڑھنے میں زیادتی دیکھی چاہتے ہیں کہ میں مٹا دیا جاؤں اور فنا کیا جاؤں اور کاٹ دیا جاؤں اگر یہ صرف ایک کتے کی آواز ہے جو آخر ہلاک کیا جاتا ہے وَمَنْ كَانَ نَجْمًا كَيْفَ يَخْفَ بَرِيقُهُ وَمَنْ صَارَ بَدْرًا لَا مُحَالَتَ يَبْهُرُو اور جو اس ستارہ ہو اس کی روشنی کیوں کر چھپ سکے اور جو بدر بن گیا وہ غالب آ جائے گا وَإِنِّي بِبُرْحَانٍ قَوِيٍّ دَعَوْتُهُمْ وَإِنِّي مِنَ الرَّحْمَانِ حَكَمٌ مُغَزْمِرُو اور میں نے ایک قوی حجت کے ساتھ ان کو بلایا ہے اور میں خدا کی طرف سے اختلاف کا فیصلہ کرنے والا آیا ہوں وَقَدْ جِئْتُ فِي بَدْرِ الْمِعَيْنِ لِيَعْلَمُوا كَمَالِي وَنُورِي ثُمَّهُمْ لَمْ يَبْسُرُو اور میں ان کے پاس چودمیں صدی میں آیا جو صدیوں کی بدر ہے تاکہ وہ میرا کمال اور میرا نور جان لیں پھر وہ نہیں دیکھتے اَلَا لَيْتَشَعْرِي حَلْرَأَوْ مِنْ تَجَسُسٍ مِنَ الْقِذْبِ فِي أَمْرِي فَكَيْفَ تَصَوَّرُو کاش انہیں سمجھ ہوتی کیا انہوں نے تجسس کے بعد میرے کام میں کچھ جھوٹ ثابت کیا پس کیوں کر تصور کر لیا وَإِنَّ الْغَرَى مِنْ كُلِّ فَجِّنْ يَجِئُنِي وَيَسْعَى إِلَيْنَا كُلُّ مَنْ كَانَ يُبْسِرُو اور مخلوق ہر ایک راہ سے میرے پاس آ رہی ہے اور ہر ایک دیکھنے والا میری طرف دوڑ رہا ہے وَكَمْ مِّنْ عِبَادٍ آثَرُونِ بِصِدْقِهِمْ عَلَى النَّفْسِ حَتَّى خُوِّفُوا ثُمَّ دُمِّرُو بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر مجھ کو اختیار کر لیا یہاں تک کہ ڈرائے گئے پھر قتل کیے گئے وَمِنْ حِزْبِنَا عَبْدُ اللَّطِیفِ فَإِنَّهُ أَرَا نُورَ صِدْقٍ مِنْهُ خَلْقٍ تَحَكَّرُو اور ہمارے گروہ میں سے مولوی عبداللطیف ہیں کیونکہ اس نے اپنے صدق کا نور ایسا دکھلایا کہ اس کے صدق سے لوگ حیران ہو گئے حاشیہ عبداللطیف جن کا شیر میں ذکر ہوا ہے وہ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کے نام سے موصوم ہیں اور ملک قابل میں ان کو شہزادہ مولوی عبداللطیف بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑے خاندان کے رئیس اور صاحب علم و فضل و کمال تھے اور پچاس ہزار کے قریب ان کے متبعین اور شاگرد اور مرید تھے علم حدیث کی تخم ریزی اور اشاعت اس ملک میں مولوی صاحب موصوف کے ذریعے سے بہت سی ہوئی تھی اور باوجود اس قدر علم اور فضل اور کمال کے جس کی وجہ سے وہ ان ملکوں میں لاسانی شمار کیے جاتے تھے ان کے سار اور فروتنی ان کے مزاج میں اس قدر تھی کہ گویا عجب اور تکبر کی قوت ہی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی در حقیقت سرزمین قابل میں جو سخت دلی اور بے مہری اور تکبر اور نخوت میں مشہور ہے ایسے بے نفس اور متوازے اور آستباز انسان کا وجود خارق عادت عمر ہے غرص سعادتِ ازلی مولوی صاحب ممدوح کو کشاں کشاں قادیان میں لے آئی اور چونکہ وہ ایک انسان روشن ضمیر اور بے نفس اور فراستِ صحیحہ سے پورا حصہ رکھتا تھا اور علمِ حدیث اور علمِ قرآن سے ایک وحبی طاقت ان کو نصیب تھی اور کئی رویاءِ صالحہ بھی وہ میرے بارے میں دیکھ چکے تھے اس لیے چہرہ دیکھتے ہی مجھے انہوں نے قبول کر لیا اور کمال ان شرح سے میرے دعویہِ مسیحِ معود ہونے پر ایمان لائے اور جانِ ساری کی شرط پر بیعت کی اور ایک ہی صحبت میں ایسے ہو گئے کہ گویا سالحہ سال سے میری صحبت میں تھے اور نہ صرف اس قدر بلکہ الہامِ الہی کا سلسلہ بھی ان پر جاری ہو گیا اور واقعاتِ صحیحہ ان پر وارد ہونے لگے اور ان کا دل ماں سے ورلا کے بقایا سے بکلی دھویا گیا پھر وہ اس جگہ سے معرفت اور محبتِ الہیہ سے معمور ہو کر واپس اپنے وطن کی طرف گئے اور ان کے گھر پہنچنے پر امیرِ قابل کے پاس مقبری کی گئی کہ وہ قادیان گئے اور بیعت کر کے آئے ہیں اور اب اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسیحِ معود اور مہدیِ معود جو آنے والا تھا وہی ان کا مرشد ہے اس مقبری پر مسالحِ ملکی کی بنا پر مولوی صاحب موصوف گرفتار کیے گئے اور ایک بڑا زنجیر ان کے پاؤں میں ڈالا گیا اور قابل کے علماء نے فتوہ دیا کہ اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے اور سرزمینِ قابل کے مولویوں سے ان کی بحث کرائی گئی اور ہر ایک بات میں مولویوں کو انہوں نے لا جواب کیا اور پھر یہ عذر اٹھایا گیا کہ یہ شخص جہاد کا بھی منکر ہے اور یہ اعتراض سچ تھا کیونکہ میری تعلیم یہی ہے کہ یہ وقت تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں پرزور تقریروں اور دلائلِ ساتیہ اور حجاجِ باہرہ اور دعاؤں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے غرض اس آخری اعتراض میں مولوی صاحب موصوف ملزم ٹھہر گئے ہمیرِ قابل نے کئی مرتبہ فہمائش کی کہ آپ صرف اس شخص کی بیعت سے دست بردار ہو جائیں جو مسیحِ معود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مسئلہِ جہاد بس سیف کا مخالف ہے تو پھر آپ بری ہیں بلکہ آپ کی عزت اور عظمت اور بھی کی جائے گی مگر مولوی صاحب نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے آج ایمان کو اپنی جان پر مقدم کر لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جس کی میں نے بیعت کی ہے وہ سچا ہے اور روحِ زمین پر اس جیسا دوسرا نہیں اور پھر جب ان کی توبہ سے نومی دی ہوئی تو بڑی بے رحمی سے سنگسار کیے گئے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آج تک ان کی قبر میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے رحمہ اللہ وَأَدْخَلَهُ فِي جَنَانِهِ جب وہ پکڑے گئے تو کہا گیا کہ اولاد اور بیوی سے ملاقات کر لو فرمایا کہ مجھے کچھ ضرورت نہیں ان کے بارے میں خاص ایک رسالہ چھپ چکا ہے رضی اللہ عنہ حاشیہ ختم